السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موس آشری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو تو ورید نے آکھا بھی سویرے عید ہے کہ میں نے ہم توسی سنت طریقہ جڑھا ہو عید دسو تو سارے نے کہا بھی پھر عبداللہ بن مسعود تو بڑا کوئی عالم نہیں اے دسن تو انہاں نے پھر طریقہ جڑھا بیان کی تاہو دے بڑی گلے جڑی نہیں کیتی جاندی بھی یہ تکبیران لگاتار نہیں ہونیاں چاہیے دوا دوا تکبیران مقاعدو انہاں درمیان یسکر اللہ تعالیٰ و یسنی رہے اللہ تعریف ہونی چاہیے ویسلی علی نبی اور رسول کریم علیہ السلام تے دروش شریف ہونا چاہیے تھا ویدو اور دعا ہونی چاہیے اے تینکا مجلن ہر تکبیر تو بعد ہونے ہیں ساتھ تکبیران ہونی ہیں اللہ اکبر کر کے ہت بن لو تیفیر تینکا مکرو پاہمیں مخصر پڑو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگے کوئی دعا ربانا آتنا جو بھی چاہتا کرو اے تینکا مکرو دوسری تکبیر ہونی ہیں ساتھ تکبیران پہلی چاہیے تے اٹھ کے پھر پانچ تکبیران اے ودو کم صرف ساتھ تکبیران پانچے باقی نماز سے دوسری ترہی ہیں تے اینا درمیان چاہ وقفہ ہونا اللہ دی تاریف رسول کریم علیہ السلام تے دروش پاک اور نال دعا اے کوئی دعا بھی دوسری کر سکتے بس اے دا خیار رکھنا ہے باقی نماز تو بات دھوڑنا جایا کرو بے ایدہ خطبہ سننی ضرور نہیں خطبہ مکرر کیوں آیا جے سننے ہی جے لوگاں کرنو چلے جناتے میں ہم پاک لیا کہ اٹھ کے خطبہ دن دار اس تو اللہ دا نام مننے کرو بیٹھے رہا کرو خطبہ سنن کے جاو باقی خطیب بے زین چندہ ہے آج اللہ تعالی نے دو ایدہ کٹھیاں کرتی ہیں جو میں حضرت عثمان غنی رضی نے فرمایا اِنَّا حَضَ يَوْمُنْ اِجْتَعْمَالُكُمْ فِيِهِ اِیدَانَ دو میں کٹھے ہوگا جماعتی نے فرمایا آج اید کے جماعت دو ایدہ کٹھیاں مگر جہالت دا حال ہے بسارے مسلمان درے بہن دو خطبے کٹھے ہوگئے تیڑی قیامت ہے بھے دو ایدہ جمع ہوں دیں ایک ہفتہ وار ہی دیا ایک سالانہ ہی دیا بجائے خوش ہون دے اللہ نے دو نمازان دا موقع دتا در ہے اور خاص کر کے بے وکوف حکمران چیسے رہا یوں بنو میں اللہ معاف کرے ساڑے ویکھنے دی گیا لیا اتنا دریادوں نے علماء جیل دیتے بھے اید اگے پچھے کرو پانچ عالم کیا تیتیس ایڈے پاغل راہ جن دے ایک حکمران سے بڑی پاری ہے بھے پاری ہو جو میرے سے پاری جنہیں دو خطبے دنے تو اڑی لی کا دی پاری دینا آرام نہ سننا ایس تو کوئی گرنی نہ کسے حکمران دا تختھیل دا نہ کچھ اور ہون دا خوشی دی گر لیا بھے دو عیدہ اللہ تعالی نے جمع کی چیئن ایس عیدہ خطبہ بھی سنو انشاءاللہ حالات دے مناسب مطابق چونکہ پتہ بات جمعہ میں ہونوارا مخصر ہی ہے مگر سن کے جانا دعا کر کے جانا اے دعا ایڈی معمولی ہون دی تیلا دے رسول علیہ السلام کیوں فرمایا بجڑی ہیں عورتان نہیں نماز پڑھ گئے نہ دینا چوہوی ہید گا چون اور پچھے بیٹھ گیا رہے ہیں مسلمانوں دی دعا چیزی ضرور شریک ہون ایڈ 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 بڑے مجمع عالم اسلام چھ ہو رہا ہے اللہ تعالی مبارک فرمایا قبول فائنی دنیا اللہ کے ایتے تو گڑ گڑونا رونا اللہ تعالی ترس کھانا اس پاروں دعا شریک ہو کے جانا چیزا حیث بڑی عورتان تک نو کیا بے آؤ اس دعا شریک تیسی چنگے پڑے ہون دے پا جان دے جی کوئی نہ دوڑے آرام نہ خطبہ سنو نماز تو پاس انشاءاللہ خطبہ ہو کے دعا ہوگی تے جمعہ دی نماز دی معاف نہیں یہ لوگاں کلوں ہی کار بنا لی بکٹھییاں ہو جن دو میں دی جمعہ چھوٹی ہے اور جمعہ دی چھوٹی حضرت عمر رضی نے حضرت عمر رضی نے پرنایا جوڑے نونو دستاس میل تو آئے نا مدینے اوالی انہوں میں اجازت دینا بیو رہنا چاہوں دے رہے رہنے انہوں نے اپنے کرانوں مر جا تے مدینے آ رہے انہوں دے کیا تو انہوں دے جمعہ پڑھاؤنا ہی پڑھاؤنا حضور نے بھی پڑھا کسی چھڑیا جمعہ اس تو اللہ دے بن دے ہو خوش ہو کے بے آج دو بڑی اللہ دے سامنے سی حاضر ہونا انہوں نے خطبے سنے ہاں ہون بھی آؤ تے جمعہ دے خطبے دے بھی آؤ خطبے چھوٹے ہی رکھنے جمعہ دے جڑا انشاءاللہ چھوٹا ہی ہونا تو ذرا جلدی پہنچ دے ہو پھر جلدی فارغ ہو کے خوشی بھی مناؤ بچے آنڈ بہت کھاؤ پیو مگر جس طرح بچے ایران کر دے اٹھے تو آرے سامنے بہت تو آرے سارے آنڈے دیلان تے بڑا بودھ ہے اگر ہو گیا تو کھڑے ہو ہو جو کھڑے بلکل اگر ہو رہا کھڑا ہے ہاں وقت نہیں ہے سیکھ کے پیچھے کر رہا